بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مینگو ڈیلائٹ اس کے لئے ہم یہ چیزیں چاہئے ہیں آم ماری بسکٹ ٹو پیکٹس تین عدد آم تقریباً ایک پاو دہیں دودھ آلپر سکریم پستا اور چینی سب سے پہلے آپ نے دہیں کو لے کے ایک کسی ململ کے کپڑے میں اس کو ڈال کے اس کا سارا پانی آپ نے نکال لینا ہے جیسے ہی آپ ڈالیں گے اس کو ململ کے کپڑے میں آپ کو زیادہ اس کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ خود بخود نکل آئے گا اس کے بعد آپ ایک کٹوری لے لیں ایک باول لے لیں اس میں اس کو رکھ دیں اب اس کے اندر اور جتنا پانی ہوگا وہ خود بخود اس میں سے نکل آئے گا اب آم لیں اور اس کے اوپر سے چلکا سارا اتار دیں اور آم کو اس طرح پتلا پتلا کٹ لیں اس کے بلکل چھوٹے چھوٹے آپ نے چنگز کٹنے ہیں اس کو آپ نے بہت بڑے بڑے سلائسز میں نہیں کٹنا چنگز کی صورت میں آپ نے اس کو کٹنا ہے ایک آم آپ نے اس طرح کٹ لینا ہے ڈیڑھ آپ نے آم اس طرح کٹ لینا ہے اور باقی ڈیڑھ آم آپ نے اس طرح بڑا بڑا کٹ لینا ہے جس کی ہم نے پیوری بنانی ہے اب آپ ایک بلینڈر لیں اس میں جو آپ نے رفلی آم کٹا تھا پیوری بنانے کے لیے وہ اس میں ڈال دیں اب آپ نے اس میں پانچ ٹیبل سپون بھر کے چینی کے ڈالنے ہیں اور اس کو بلینڈ کر لیں اس کو بلکل آپ نے سمووٹ بلینڈ کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے نکال کے ڈیکوریشن کے لیے کسی باؤل میں سائٹ پہ کر لیں اور باقی بلینڈر میں ہی پڑا رہنے دیں دہیں کو مزید اس کا اور پانی نکل رہا ہے تو آپ نکال دیں اور جو یہ باقی دہیں رہ گیا ہے اس کے اندر اس کو مینگو پیوری میں ڈال دیں ساتھ ہی آپ نے ہاف کریم کا پیکٹ ڈال دینا ہے ایک کپ آپ نے دودھ کا شامل کرنا ہے اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح بلینڈر میں بلینڈ کر لیں اب آپ نے اسیمبلنگ کر رہی ہے ہماری بسکٹ کے دو پیکٹس لے لیں جو چھوٹے پیکٹس ہوتے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے ہی کرش کر کے جس باؤل میں آپ نے بنانا ہے اس میں کرش کر کے ڈال دی جائیں ہاتھوں سے ہی ان کا بہت زیادہ آپ نے چورا چورا نہیں کرنا وہ کھانے میں اچھے نہیں لگتے اس طرح آپ نے ہاتھوں سے ہی کر کے باؤل میں ڈال دینا ہے اور جو آپ نے بلینڈر میں مکسچر بنایا تھا اس میں جو چنگز والے مینگوز تھے آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اب ان بسکٹس کے اوپر یہ سارا مکسچر آپ نے ڈال کے اس کو کور کر دینا ہے یہ بہت ہی مزید کا تھنڈا تھنڈا گرمیوں میں بہت ہی مزید کا لگتا ہے اب جو آپ نے ہاف خریم پیکٹ میں رکھی تھی اس کو ہاتھ سے ہی اس کو ہلکا سا بیٹ کر لیں اس میں آپ نے کچھ بھی شامل نہیں کرنا اور اس کو اس کے اوپر ڈال دیں سپیچلر سے اس کو اس کریم کو سارا اوپر سے کور کر دیں کہ یہ وائٹ کلر میں ہو جائے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا کور ہو چکا ہے ہمارا ڈونگے میں جتنی بھی کریم ہے آپ اس کو ساری بیچ میں ڈال کی اس کو کور کر دیں جو آپ نے تھوڑی سی باؤل میں پیوری مینگو کی پچائی ہوئی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے سے نکتے آپ پورے باؤل میں لگا لیں فریج میں اس کو تین سے چار گھنٹے رکھیں اور تھنڈا تھنڈا سرف کرنے شکریہ موسیقی موسیقی